سنہرے بالوں والی لڑکی ایک جنگل کے قریب دریا کے کنارے ایک آدمی رہتا تھا اس کی بیوی نہایت زدی عورت تھی ایک روز عورت نے اپنے خاون سے کہا کہ وہ دریا کے اس پار جنگل سے مزے مزے کے کچھ پھل لے کر آئے آدمی نے اسے سمجھائے کہ جنگل کے جس حصے میں پھل دار درک لگے ہیں وہاں ایک بدرو کا قبضہ ہے اس لئے وہ جنگلی پھل منگوانے کی زدنا کرے لیکن اس کی بیوی نے ایک نہ سنی اور کہنے لگی اگر تم مجھے پھل نہیں لاکے دو گے تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے عورت کمزور ہونے لگی یہاں تک کہ اس کے زندہ بچنے کی امید بھی ختم ہونے لگی آخر مجبور ہو کر آدمی ایک شان جنگل کے پھل دار درکتوں والے حصے میں پہنچا اور اپنی بیوی کی پسند کے کچھ پھل توڑنے لگا یہ کہ یہ کہ ایک زوردار آواز نے اپنی طرف متوجہ کیا پھل توڑنے کی جرت کیسے ہوئی آواز اس بدرو کی تھی جس کا ان درکتوں پر قبضہ تھا آدمی بہت خوف زدہ ہوا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو میرا مقصد بہت سے پھل چھرانا نہیں تھا بلکہ میں تو فقط تھوڑا سا پھل اپنی بیمار بیوی کے لیے لے جانا چاہتا ہوں اگر اس کو یہ پھل نہ ملا تو خرج جائے کہ وہ مٹ جائی بدرو بولی ٹھیک ہے میں تمہیں پھل لے جانے دوں گی لیکن اس کے بدلے تم مجھے کچھ دو گے آدمی نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ میں تمہیں اس کے بدلے کیا دے سکتا ہوں بدرو نے جواب دیا نہیں ابھی کچھ نہیں بلکہ جب تمہیں تمہارے گھر بچہ پیدا ہوگا تو میں لوں گی اگر تمہیں منظور ہے تو جتنا مرضی پھل لے جاؤ ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ آدمی نے جلدی سے کہا مجھے تمہاری شرط منظور ہے اس پر بدرو نے اس کی اسے کسی بھی وقت جنگلی پھل توڑنے کی اجازت دے دی آدمی جنگلی پھل لے کر گھر پہنچا تو اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اب یہ معمول ہو گیا کہ آدمی روزانہ جنگلی پھل توڑ کر لاتا اور عورت خوش ہوگر کھا دی کچھ ہی دنوں میں وہ پھر سے صحت مند ہو گئی تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا لڑکی انتہائی خوبصورت تھی گورے گورے رنگ پر کالی آنکھیں اور گڑیا کے بال کی طرح سنہرے بال اس کے حسن کو چارچان لگا رہے تھے دونوں میاں بیوی بچی کو دیکھ کر پوری طرح خوش بھی نہ ہوئے تھے کہ بدرو وہاں آدم کی آدمی نے جب بدرو کو دیکھا تو اسے بدرو سے کیا ہوا وعدہ یاد آگیا اب تو وہ بہت پشتایا اور لگا بدرو کی منتے کرنے کی وہ جو چاہے سو لے لیکن بچی کو ان سے جدہ نہ کرے لیکن بدرو نے اس کی بات کی کوئی پرواں نہ کی اور چپ چاپ بچی کو اٹھا کر وہاں سے نکل گئی بدرو نے بچی کا نام مدیہ رکھا اور جنگل کے ایک کونے میں اس کے لئے بہت آرامدہ جھوپڑی بنائی گرز بدرو نے مدیہ کی پروریش بڑے نازو نام سے کی لیکن اس کی باروی سالگیرہ کے موقع پر بدرو نے جنگل میں ایک بہت اچھا منار بنوا کر اس کے اوپر ایک کمرے میں مدیہ کو قید کر دیا اس منار میں نہ کوئی دروازہ تھا نہ ہی اوپر جانے آنے کے لئے زیڑیاں تھی کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی بدرو روزانہ مدیہ کو ملنے آتی اور منار کے نیچے کھڑے ہو کر آواز دیتی مدیہ آرے ہو مدیہ اپنے بال تو ذرا نیچے لٹکا مدیہ اپنے لمبے سنہرے بال منار کی کھڑکی سے نیچے لٹکا دیتی اور بدرو ان کو پکڑ کر منار پر چڑھ جاتی اسی طرح واپسی پر بھی بدرو بالو ہی سے سیڑھی کا کام لیتی اور اتر کر چلی جاتی مدیہ اکثر کھڑکی کے پاس اداس بیٹھی گانے گاتی رہتی تھی ایک دن مدیہ اپنی عادت کے مطابق وقت گزاری کے لئے گانا گا رہی تھی کہ غریبی ملک کا شہزادہ شکار کی تلاش میں ادھر سے گزرا گانے کی آواز سن کر شہزادہ وہیں کھڑا ہو گیا اور آواز کی سمت کا اندازہ لگانے لگا اچانک شہزادہ کی نظر منار کی چھوٹی پر کھڑکی میں بیٹھی مدیہ پر پڑی ابھی شہزادہ منار پر جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بدرو آ گئی شہزادہ بدرو کو دیکھ کر ایک درک کے پیچھے چھپ گیا بدرو نے آواز دیکھ کر مدیہ کو بال نیچے لٹکانے کے لئے کہا تو مدیہ نے بال لٹکا دیے اور بدرو ان کے ذریعے منار کے اوپر چڑھ گئی شہزادہ چھپ کر تمام منظر دیکھ رہا تھا بدرو کے جانے کے بعد شہزادہ درکت کی اوٹ سے نکلا اور منار کے نیچے جا کر بدرو کی طرح بولا مدیہ آرے ہو مدیہ ذرا اپنے بال تو نیچے لٹکا دے مدیہ بدرو کی دوبارہ آمد پر حیران ہوئی لیکن اس نے بال نیچے لٹکا دیے شہزادہ بالوں کے ذریعے اوپر پہنچا تو مدیہ سے دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی شہزادہ نے کہا گھبراو نہیں میں تمہاری خوبصورت آواز سن کر آیا ہوں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اس روز کے بعد شہزادہ ہزانہ مدیہ سے ملنے آنے لگا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شہزادہ نے مدیہ سے شادی کی خواہ ظاہر کی مدیہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے میں تو اس منار سے نیچے نہیں اتر سکتی آخر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مدیہ نے کہا تم جب بھی مجھ سے ملنے آؤ ریشم کا ایک گولہ لے کر آیا کرو میں یہاں فارغ وقت میں اس سے ایک رسی تیار کروں گی اور جب منار جتنی لمبی رسی تیار ہو جائے گی تو میں منار سے اتر کر تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی اب شہزادہ روز آنا آتے وقت ایک پولہ ریشم کا لے آتا آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب رسی تیار ہو گئی مدیہ نے شہزادہ کو بتایا کہ کل میں تمہارے ساتھ بھاگ چلوں گی اسی روز بدرو جب بالوں کے ذریعے منار پر آئی تو مدیہ مود سے بے اختیار سسکاری نکلی اور وہ بولی سس آہستہ چڑھو شہزادہ تو اتنی زور سے بال نہیں کھیچتا یہ سنتے ہی بدرو گسے سے چلائی تیری یہ مجال میں نے تیری اتنی نازو نعم سے پرورش کی اور اور تو مجھے یہ صلح دیا جا میں تجھے ابھی بتاتی ہوں یہ کہہ کر بدرو نے کینچی پکڑ کر مدیہ کے لمبے سنہرے بال کار دیے اور جادو کے زور سے مدیہ کو ایک دور دراز علاقے میں پہنچا دیا دوسرے دن شہزادہ نے منار کے نیچے آ کر آواز دی اور مدیہ کو کہا اور اپنے بال نیچے لٹکائے بالوں کے ذریعے چڑھ کر شہزادہ منار پر پہنچا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہاں مدیہ کی جگہ بدرو بیٹھی تھی بدرو نے کہا آؤ آؤ شہزادہ سناؤ یہ کیسے آنا ہوا مدیہ تو یہاں سے چلی گئی اب تم کیا کرو گے شہزادہ بدرو کی باتیں سن کر بہت گمگین ہوا اور اس نے منار سے نیچے چھلانگ لگا دی منار سے گرتے وقت درکتوں کی شاک آنکھوں میں لگنے سے شہزادہ کی بینائی ختم ہو گئی شہزادہ کافی عرصے تک جنگل میں بھٹکتا رہا اور اس دن اسی طرح ہوارہ بھٹکتے ہوئے شہزادہ نے گانے کی آواز سنی اس نے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا اور راستہ ٹٹولتے ہوئے اسے طرف بڑھنے لگا آواز کے قریب پہنچ کر شہزادہ نے انچی آواز میں پکارا مدیہ کیا یہ تمہیں گا رہی ہو مدیہ نے جب مڑ کر دیکھا تو شہزادہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا اور بھاگ کر اپنے شہزادہ سے لپٹ گئی اور خوشی سے رونے لگی روتے روتے اسے کہ آسو شہزادہ کی آنکھوں پر گرے اور اچانک شہزادہ کی بینائی واپس آگئی دونوں بہت خوش ہوئے شہزادہ مدیہ کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا وہاں جا کر دونوں نے شادی کر لی اور ہسی خوشی رہنے لگے